موسیقی ہیلو گائز اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے سو گائز آج میں بہت زیادہ سیڈ ہوں بہت زیادہ سیڈ ہوں کیوں سیڈ ہوں ہم نے کل رات میں پلان منایا کہا جانے کا امتیاز جانے کا اور سب چلے گئے میں سوتا رہ گیا امی بھی سوتی امی تو خیر امی اور میں سوتے رہ گئے اور وہ لوگ چلے گئے تو مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا مجھے بھی جانا تھا امتیاز چیزیں لے جی تھی چلے ایک کام کر 200 روپے دے اور 50 روپے کھاٹ اور سے بہت زیادہ چلے Congratulations چلے کر رہen we ہم اللہolds ہیں نفرہ سویکے چüков اور یون ہم اللہ روپے扌 کام کیا چیزیں گی کچپ اور نہ چیزیں گی چیزیں گی کیونس گیا آپ پی Lil آپ چلی ساوس ہے بھی کے نئی ہے ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے یہ رہا چلی ساوس نکل جا یہ رہا چلی ساوس بہت مزیدار ہوتا ہے یہ چلی ساوس کوئی بات کلی فرائی پن کھا رکھ دو دراؤس میں سرگائیس فرائی پن ہم نے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ توا ہو گیا ہے سرگائی اور ہم تھوڑا سا وائل ڈال دیں گے اس میں وائل کی بوتل دیکھیں ہماری امی کی پسند ہے اور یہ ایک دو تھی بریتہ بہت ہوتا ہے سہوڑا آج دے یہ کیا آہہ 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 امی دودھ تو ہیدی لینے گئے ہیں لیکن آج تو تھاں ابھی کریں گے نا تو ایسے کریں گے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا صحیح بلری ہے اب ہے روٹی کھراب ہوں صحیح صحیح ڈال دو تا بے پہ پہلے میں نے بہت روٹیاں بنائی ہیں رات میں تین بجے بھی بنائی ہیں صبح بھی بنائی ہیں اور دوپہر میں بھی بنائی ہیں کیوں امی میرا اکوریم دیکھو کتنا گندہ ہو گیا بہت زیادہ گندہ ہو گیا اب اس کو بھی اس کو بھی میں نے ساف کرنا ہے اکوریم کو آج ہی ساف کروں گا جب تک انڈا پھیٹری ہی میرا تو میں بنا لیتا ہوں اپنا سینڈوچ سینڈوچ کیلی مجھے سب سے پہلے چاہیے ہوگی اپنی چکن سپریٹ سپریٹ اور پھر ہم اس میں لگائیں گے چلی سوس تھوڑا سا میرا سینوش تیار ہو چکا ہے ابھی میں کھانا نہیں شروع کر رہا کیونکہ میں امی کا انتظار کر رہا ہوں امی آنکہ یہاں بیٹھیں گی اس کے بعد ہی میں کھاؤں گا امی بھی اپنا ناشتہ لے کر آ چکی ہیں اور ہم بھی اپنا ناشتہ لے کر بہت پہلے یہاں پہت چکے تھے تو خیر اب ناشتہ شروع کیا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا بریک آتا ہے میں ابھی اپنے کمرے میں آ چکا ہوں اور اب میں نے صاف کرنا ہے اکیا اپنا ایکوریم جو کہ بہت ہی زیادہ گندہ ہو رہا ہے اور اب میں اس کو صاف کروں گا دوبارہ سے مطلب دوبارہ سے یہ ہے کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اس کو صاف کرتے ہوئے دکھا چکا ہوں اور اب میں اس کو صحیح طریقے سے صاف کروں گا اور دیکھتے ہیں پھر یہ کیسا رکھتے ہیں پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اس کو صاف کرنے کے لیے میں پاس دو ٹاویلز ہیں ایک وارٹرپام ہے اب مجھے بالٹی لانی پڑے گی جس میں پانی نکال سکوں اچھا اس سے پہلے مجھے مچھلیوں کو نکال کہیں رکھنا پڑے گا ایک وارٹی آگئی ہے میرے پاس سب سے پہلے ہم نے مچھلیوں کو نکال کے اس کے اندر ڈال دینا ہے آئے آئے میں بہتا 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 ہوں پہلے پانی تو بھڑ لو اس میں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں اب بھی پانی بھڑا نہیں تو میں نے اس پہ مچھلیوں کو ڈال لیا تھا بے وکوف ہوئے دونوں مچھلیاں اس میں آ چکے ہیں دیکھیں نیری ییلو اورنج اور ریڈ مکس ہو گیا تو اب میں اس کے اندر سے پانی نکال سکتا ہوں پانی نکال سکتا ہوں پانی نکال سکتا ہوں پورا تینک کھالی ہوگی تینک ابھی کھالی نہیں ہوا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا ہے پانی کو تو خیر میں جب یہ کارپٹ نکالوں گا سب نکالوں گا تو وہ ساپ کر لوں گا پوری بارٹی بھر کے پانی نکلا ہے موسیقی 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 پورا ایکوریم میں نے ساف کر دیا دیکھو کتا ساف لگ رہا ہے اور ابھی میں تبھی سف میں نے بھی سف کہتے ہیں اس کپڑے سے ساف کیا ہے میں نے سارا پانی نکال کے میں نے اس میں نچوڑ دیا اور دوسری چیز ابھی یہ چیز یہ بھی بہت گندی ہو رہی ہیں یہ سب پورا ایریہ ساف کرنا ہے میں نے آج بہت پینت لگنے والی ہے تھک گیا میں ایک چیز دھو دی ہے میں نے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے تو بہت چھوٹے ایکوریم لیکن بہت محنت لگتی ہے اس میں بڑے ایکوریم سے زیادہ محنت لگتی ہے اور اس میں یہ دھو دیا دوسری چیز پتے کیا ہوتا ہے جو یہ پائپ ہوتا ہے ان کو دھو تو دھو لیکن ان کے اندر جیسے یہ یہ گندگی ابھی بھی لگی ہوئے اب اس کو پتہ کیسے نکالنا پڑے گا اب مجھے کوئی ایسی سٹک لینی پڑے گی جو کہ یہاں تک پہنچ سکے اور اندر ٹیشو پر ڈال کے ساف کرنا پڑے گا مجھے ابھی میں تھوڑی دیر آرام پروں گا پھر ویڈیو کنٹینیو کروں گا صحیح ابھی میں تھک گیا ہوں گا ایک ہونکو مومنٹس لیتر سو گائز آئس کی مسٹک کی دیکھو میں نے اس طریقے سے کٹ صحیح ہے اور یہ رویوی ویڈیوٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا بیچ کا یہ اس طریقے کی جو گندگی وہ کیسے نکالیں گے وہ ایسے نکالیں گے اس کو سب سے پہلے ہم نے بہت پتلا کاٹ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے سب سے پہلے میں اس کے لئے لگا ہوں گا اب ہو رہا ہے ساف ٹی بل ٹی بل کو مچھے طریقے سے پہلے نیچے جھڑا دیں کیونکہ میرے کمرے کے بھی جھاڑو نہیں لگی ہے سب سے پہلے 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 ہیں پہلے پہلے کو سمجھے پہلے ہیں یہ بھی بہت گندے ہوگا ہے دسٹ میں ہو رہے ہیں اچھے ان کا اچھا ہے کہ دھول لیتے ہیں دھول لیتے ہیں دھول جاتے ہیں آسانی سے ابھی پانی جا رہا ہے اور اس میں پانی بھر رہا ہے کسا ساف لگ رہا ہے لیکن میں باتا ہوں میں آپ کو سچ بہتا ہوں مہنت زیادہ تر اس میں ہو جاتا ہے بڑے 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 تو کیا ایک فیلٹر نکالو سافت اور وہ ساف ہو جاتا ہے اس میں پتہ کیا آپ اس میں جو فیلٹر کی جو وہ ہے نا لائنے وہ گندی ہو جاتی ہیں پھر وہ بھائی اس کو ساف کر لگا نہیں دیر تک جب ایک چیز ساف نہیں ہوگی وہ گندگی بیڑے آتی ہے وہ بھائی اس کو آسانی کیا ہے جائیسی گند ہو فورن جن کردو فورن اور کمپلیٹ یعنی آپ کا پرسنل روم نہیں بن پاتا جب آپ کے روم میں دروازہ نہ ہو تو بس پاپا کو کہتا ہے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں میں نہیں ماتا اب ہم مچھلی پکڑ کے ڈالیں گے پہلی یہ مچھلیاں سب سے بہترین ہوتی ہیں اپنی جو بڑے کوریاں میں ڈالیں گے وہ مچھتے ہیں مجھے پسند ہیں یہ بہت بڑی ہیں اور تنگ کرتی ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اب بس فلٹر آن کرنا باقی ہے فلٹر آن کریں گے مجھے پاس میرے پاس ہے یہ میجرمنٹ کپ تو اب اس کو میں کیسے کروں اس پر پانی ڈالنا پڑتا ہے صحیح ہے اس پر پانی ڈال دیا اور ہم نے اس پر لگا دیا کور اب ہم اس کے اندر لگائیں گے اس کا سوچ اس کو آن کریں گے اور پانی نکلنا شروع مجھے اتنا پسند ہے یہ فلٹر ہے یہ پانی گر رہا تھا خوبصورت لگ رہا ہے مجھے ایک اور یا میں نے صاف کر دیا ہے اور کمرہ بھی اپنا چمکا دیا ہے تو کائیس امی کہہ رہی ہے کہ ابھی تمہیں یہ چک ڈالنی ہے چک ڈالنی ہے میں نے ڈروائنگ روم میں اپنے پردوں کے پیچھے امی اس پر کیلیا لگیں گے سب لگاو چلو پھر ڈالتے ہیں پہلے اتار کے لئے کر آئیں گے پھر ڈالیں گے چلو پھر ڈالیں گے یہ بیل سرگا ہے اور کوئی کام کھانا کھانے 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 مرگی کیا ہے مرگی کا سالن مرگی کا سالن مرگی کا سالن اور تاہری اچھی بات ہے ہم کھانا شروع کرتے ہیں کور جو کہ میں نے لگانا تھا اور میں نے صحیح بھی کر دیا اس کو اور یہ ایزیلی نیچے آرہا ہے اور یہ ایزیلی اوپر جا رہا ہے اللہ اللہ اور یہ آزان ہو رہا ہے ہم بریک لیتے ہیں یہ کور میں نے ابھی لگا دیا ہے اس کا ایک اور کور ہوتا ہے کیونکہ اس طریقے سے لگے گا یہ یہاں پہ اس کو لگے گا صحیح اس میں لگے گا یہ ہینڈل اب میں اس کو اس طریقے سے لگاؤں گا اب یہ ہینڈل رہ گیا ہے اور یہ بھی ہینڈل لگیا ہے ہینڈل پہ لگ گیا ہے شیشہ بند ہو گیا امی بنانی چائے یہاں گھڑ پیس کے امی نے ڈال دیا ہے اور میرا وہی کھانا جو میرا دوہر میں کھایا تھا یہ میرا رات کا کھانا بھی میں یہ ہی کھا رہا ہوں تو گائس میں انجوائے کر رہا ہوں اپنا کھانا تو گائس ویڈیو اچھی لگے تو پلیز یہاں لائک کر دینا شیئر کر دینا کومنٹ کر دینا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ سو رکو جرہ سبر گروہ کیا کرنی ہے آپ کیا کرنایا آپ سکون سے بندہ کھانا نہیں کھا تکتا یہ کیا کر رہی آپ ارے میں کھانا 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 لے آتا میں جنتاوں اےہہ کیا کرنے ہو گئی بیس میں اللہ اللہ اللہ